نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کال رہا اور شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں بیہار کے منگیر میں مورتی ویسرجن پر ویواد بڑھتا جا رہا ہے لوگوں نے ایس پی آفس میں توڑ پھوڑ کی ہے اور وہاں پر آگ لگا دی ایس ڈیو آفس میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے بیہار کے منگیر میں مورتی ویسرجن کے دوران جو ویواد ہوا تھا جس کے بارے میں لگاتار ہم نے آپ کو بتایا ہے جہاں پر ایک ٹرکس کی جان بھی گئی تھی اور اب دیکھئے تازہ تصویریں اس وقت کیا تصویریں ہیں لوگوں نے ایس پی آفس میں توڑ پھوڑ کی ہے پولس سے ناراضگی جتائی گئی ہے وہاں پر آگ لگا دی گئی ہے ایس ڈیو آفس میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے ایس پی اور ایس ڈیو کے آفس میں توڑ پھوڑ وہاں پر آگ لگا دی گئی لوگوں نے وہاں پر کئی گاڑیوں میں آگ لگا دی ہے بیہار کے مونگیر کی یہ تشویریں ہیں بیہار میں چناف چل رہا ہے تین چرنوں کا چناف کل پہلے چرن کی بوٹنگ ہوئی اور اس سے پہلے مونگیر کی یہ گھٹنا مورتی و سرجن کو لے کر جو ویواد ہو گیا اس میں لوگوں نے آروب لگایا پولس پارکی پولس کی طرف سے گولی چلائی گئی ایک شخص کی موت ہو گئی یہ ویواد لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اب لوگوں کی طرف سے ایس پی آفیس میں توڑ پوڑ کی گئی ہے مونگیر کی یہ تشویر آپ دیکھ رہے ہیں پولس پر کاروائی کرنے کی مانگ کی جا رہی پوچھا جا رہا ہے کہ آخر ایسی کیا ستھی تھی ایسی کیا نوع بتائی کہ مورتی و سرجن کے ویواد کے دوران فائرنگ ہو گئی گولی چلی اور ایک شخص کی موت ہو گئی اس شخص کی موت کا ذمہ دار کون ہے لوگوں کی ناراضگی اب سڑک پر دیکھنے کو مل رہی ہے ایس ڈیو آفیس میں توڑ پوڑ کی گئی ہے آگ لگا دی گئی ہے ایس ڈیو آفیس میں بھی توڑ پوڑ کی گئی ہے ستھی پر کابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن لوگوں کا گصہ اب دیکھئے کس طریقے سے بیہار کے مونگیر کی گھٹنا مورتی و سرجن کو لے کر ویواد بڑھا اور اب یہاں پر ایس پی اور ایس ڈیو آفیس میں آگ لگا دی گئی کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا درگا پوڑا و سرجن کے دوران درگا پوڑا کے بعد نورتی و سرجن کے دوران جو فائرنگ ہوئی اسے لے کر سرکار کو بھی گھیرا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ ایسی کیا ستی تھی ایسی کیا نو بتائی کہ گولی چلانی پڑی فائرنگ کرنی پڑی اس فائرنگ کے لیے ذمہ دار کون ہے جس شخص کی جان گئی اس کے لیے کون ذمہ دار ہے ما درگا کی پرتما کے و سرجن کے دوران مونگیر میں لاتھی چارج ہوا گولی باری ہوئی اسے لے کر بیہار کی نیتش سرکار پر سوال بھی اٹھے اور یہ دیکھئے دو تصویریں 26 اکٹوبر کی یہ گھٹنا مورتی و سرجن کے دوران مونگیر میں بیواد ہو گیا تھا فائرنگ ہو گئی تھی ایک شخص کی موت ہو گئی تھی اور اب آج کیا تصویر ہے 29 اکٹوبر لوگوں نے کئی گاڑیوں میں آگ لگا دی پرشاسن پر آروپ لگایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اس گھٹنا سے مپٹنا چاہیے تھا غیر ذمہ دارانہ طریقہ دکھایا گیا وہاں ستھیتی کو کابو میں کیا جانا چاہیے تھا اس کی بجائے وہاں پر لاتھی چارج ہوا وہاں پر گولی چلی مورتی و سرجن کے دوران یہ بیواد اتنا بڑھ گیا اور اب لوگوں کا غصہ شانت کرنا پولس پرشاسن کے لیے بھاری پڑ رہا ہے لوگوں کا غصہ شانت نہیں ہو رہا لوگ سڑک پر اتر آئے آگزنی کر دی گئی گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی ایس پی اور ایس ڈیو آفس میں توڑ پھوڑ کر دی گئی یہ دو تصویروں سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس پوری گھٹنا کو بیہار کے مونگیر میں مہابھارت کیوں ہو رہی ہے ان دو تصویروں سے سمجھئے سب بیس اکٹوبر کو درگا پوجا کے بعد درگا وسرجن کے لیے جب لے جائے جا رہا تھا بڑی سنگچہ میں لوگ وہاں پر جمع تھے اور اسی دوران وہاں پر ایک افہا پھیل جاتی ہے بیواد ہوتا ہے اس بیواد کو سلجانے کے لیے وہاں پر پولس کی جو بھومکہ ہونی چاہیے پرشاسن کی جو بھومکہ ہونی چاہیے اس پر سوال اٹھتا ہے وہ ستیتی اتنی بگڑ جاتی ہے کہ وہاں پر لاتھی چارج اور فائرنگ ہو جاتی ہے برجیٹ زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ٹنیٹ برجیٹ جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں ایس پی اور ایس ڈی او آفیس کی توڑ پھوڑ آگزنی فیلہال ستی کیا ہے دیکھئے وشال استیتی تناؤپورن میں ہے اور جتنے بھی اترکت بل ہیں جو آس پاس کے علاقوں میں تھے مثلا لکھی سرائے میں تھے اور آپ بھاگلپورن میں ہیں وہاں سے بھی اترکت پولیس بل مونگیر میں بھیجے جا رہے ہیں کیونکہ کل میں وہیں پہ تھا اور اس تھی کافی تناؤپورن تھا اور لوگوں نے یہاں تک کی ووٹ کا وحیسکار بھی کیا تھا اس پورے علاقے میں اور یہی وجہ تھی کی پورے مونگیر لوگ سواچھتر میں لگ بھاگ چار پرسنٹ ووٹ میں گیراؤوٹ دیکھی گئی ہے کیونکہ بیہار میں جتنے بھی زیلوں میں ووٹنگ ہوئی تھی مونگیر سب سے کم تھا تو لوگوں میں کافی گصہ ہے اور گصہ اس وجہ سے بھی خاص کر ہے وشال کی وہاں پر اس پی کی بھومی کا کافی سندگت مانی جاری ہے اور اس پی کو لے کر عام لوگ کافی گصے میں ہیں اور چاہتے کہ جل سے جل رجش میں چاہوں گا کہ سمشیپ میں ایک بار آپ پھر سے بتائیں 26 اکٹوبر کی گھٹنا کیا تھی فائرنگ ہوئی لاتھی چارج کیوں ہوا تھا وہاں پر دیکھیں وشال ایک دم آسان سا تھا اس میں فوری طور پر جو پولیس کو بھومی کا ہے وہ کافی ہی انپروفیشنل طریقے سے رہی ہے وہاں پہ بڑی درگا کا ایک خاص مہتو ہے جو پرتیمہ اس تھاپیت ہوتی ہے اور اس کا ویسرجن کو لے کر ساری پرشاشن کی کوشش یہ تھی کہ جل سے جل بڑی درگا کا ویسرجن ہو تاکہ وہ پرمپرہ یہ ہے کہ جب تک بڑی درگا کا ویسرجن نہیں ہوتا باقی جتنے بھی درگا پرتیمہ ہیں ان کا لوگ ویسرجن نہیں کرتے ہیں اور بڑی درگا کے ویسرجن کو لے کر دیری ہوئی اور جس وجہ سے باقی پرتیمہ کو ویسرجن میں پرشاشن نے دباؤ بنانا شروع کیا کہ آپ جل سے جل ویسرجت کیجئے جو لوگ یہاں پہ نہیں مان رہے تھے اور یہی وجہ سے پولیس اور لوگوں کے بیٹ گمبھی روپ سے سامنے آئی ویشال ابھی اگر ہم ستتی دیکھیں s p s d o office کیا وہاں پر لوگ ابھی بھی موجود ہیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کئی گاڑیوں میں آگ لگی ہوئی دیکھیں جگہ جگہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں لیکن جتنے بھی چوراہیں ہیں جیسے باٹا چوک ہیں جہاں پہ پولیس کے لاتھی چارج ہوا تھا یا پھر دین دیال چوک ہیں جہاں پہ پولیس فائرنگ سے ایک یوک کی موت ہوئی تھی یا پھر راجیو گاندھی چوک کی بات کریں تو سارے جتنے بھی چوک چوراہ ہیں وہاں پہ پہ پولیس لیکن جو اترکت پولیس بل ہے جو ہماری بات چیز پولیس کے ادھکاریوں سے اترکت پولیس بل بھیجا گیا ہے تاکہ ستیتی پر کابو کیا جا سکے اور آپ کا بھروسہ درشکوں کا بھروسہ زینیوز کے لئے سرو پر یہ اس لئے جو خبر آپ دیکھاتے ہیں صحیح اور سٹیق خبر ہوتی ہے اس کی وشوست نہیں تاکہ ہم گیرنٹی لیتے ہیں اس کی تقنی کی وشوست نہیں تاکہ گیرنٹی لیتے ہیں ہمارے ریپورٹر آپ کو موقع سے صحیح تصویر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح بھرم نہ رہے